ایک سوال ہے عبدالحفیث صاحب پوچھتے ہیں کیا نیٹورک مارکٹنگ حلال ہے یا حرام ہے دیکھیں نیٹورک مارکٹنگ کا جو عام مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ چین سسٹم اس میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے نیچے دو آدمی تین آدمی کو ممبر بنائے اور پھر ان کو پروڈکٹ سیل کرے گا تو اس کو کم میں ملے گا اور نفع ہوگا پھر وقت نے نیچے بنائے پھر وقت نے نیچے بنائے تو اس طریقے سے یہ چین سسٹم ہوتا ہے تو چین سسٹم میں اگر کسی بھی جگہ پر کام ہو رہا ہے تو یہ شریعت کے حساب سے ناجائز ہے اور یہ حرام ہے اس لئے کہ اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ محنت سے زیادہ کی کمائی آدمی کو ملتی ہے مثال کے طور پر ایک نمبر پر جو سب سے اوپر ہے جس نے پہلے دو ممبر بنایا تو آخری سو نمبر پر جو ممبر ہوگا اس کی بھی کمائی کا حصہ جس پہلے نمبر کو ملتا ہے اور سود کی تعریف ہی یہ ہے انٹریسٹ کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بلا معاوضہ مل جائے وہ سود ہے سو روپے آپ نے کسی کو دیئے اس نے بجائے سو روپے کے ایک سو دس روپے آپ کو واپس کی تو سو روپے تو آپ کے دیئے ہوئے ہیں یہ تو آپ کا بدلہ ہو گیا لیکن دس روپے جو آگے مل لہے ہیں وہ جو ہے یہ سود اسی وجہ سے کہلاتا ہے بغیر بدلے کے تو یہاں پر بھی ہوتا یہ ہے کہ پہلا والا آجی دوسرے دوسرے چار پانچ دس تک محنت کر سکتا ہے یعنی وہ ان کو رہبری کرے کچھ کرے یہ تو ہے سوے نمبر تک اس کی محنت نہیں پہنچتی ہے بلکہ وہ بعد والوں کے محنت ہوتی ہے لیکن سوے نمبر والے کا بھی پروفیٹ اس پہلے نمبر والے کو ملتا ہے اس وجہ سے یہ سود میں آتا ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے